جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں جنبی پنجاب میں عدویات کی قیمتوں میں خوش رباہ اضافہ کینسر سمیت مختلف امراض کی عدویات تیسے چالیس فیصد مہنگی ہو گئیں ٹرولی سٹی دوائی کی قیمت میں چوبیس سو روپے کا اضافہ ملیان ٹیبلٹ کی قیمت تین سو بیس سے سات سو سات روپے ہو گئی شہری سراپر سوال کرونا وائرس کا خدشہ سوال ہسپتال بہاولپور میں انتظامات مکمل انتہائی نگشت داشت بورٹ قائم ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں ادھر انٹرنیشنل ائرپورٹ ملتان پر مسافروں کی سکریننگ جاری محکمہ صحت کی جانت سے گزشتہ دو روز میں دو ہزار نو سو مسافروں کی سکریننگ کی گئیں ملتان میں گیسٹرو کے وار جاری گیسٹرو کے متاثرہ دو سو اکیس افراد مختلف ہسپتالوں میں پہنچ گئے نشتر ہسپتال میں ایک تالیس ڈسٹرک شہباز شریف ہسپتال میں سولہ سیبل ہسپتال میں چھ مریض لائے گئے چیلرن کامپلیکس میں ایک سو بائیس بچے اور ٹاؤنز ہسپتالوں میں اکتیس مریض لائے گئے زندگی بچانے والے ادارے ہی بیماریاں بانٹنے لگے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اوالی کی انسینیٹر مشین ایک سال سے خراب روزانہ قیمن انفیکشن ویسٹ جمع ہونے لگا مینجر ویسٹ مینجمنٹ محمد ارفان کا کہنا ہے کہ انفیکشن ویسٹ چنیوٹ چکوال اور بھگ کر بھیجا جاتا ہے ایڈمن آفیسر رمیس خالد بولے دو روز تک انسینیٹر مشین فنکشنل ہو جائے گی پروپٹی ٹیکس نہ دینے والوں کی شامت آ گئی مہکمہ ایک سائز ملتان کا پروپٹی ٹیکس ڈیفولٹر کے لیے گھیرا تنگ ملتان کے مختلف علاقوں میں سو پروپٹیز کو سیل کر دیا گیا پروپٹیز ڈیفولٹر کے ذمہ پچیس لاکھ روپے سے زائد کی واجبات ہیں ملتان میں بینامی جائیدادوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت ڈیویجن بھر میں اسی بینامی جائیدادوں کی نشاندے ہی ہو گئی تمام تر تفصیلات ایف بی آر کے سپورٹ ملتان کے دو ہزار دو سو چھالیس موزات کا ریکارڈ بھی آن لائن کر دیا گیا کمیشن ملتان شان الحق نے ڈیویجن میں زمین کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم دے دیا بہاولپور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تسلی بخش نہیں چیف کارپریشن آفیسر نے انکروچمنٹ سیل کے انچارج مسعود لہوڈی سے اختیارات واپس لے کر احسان اللہ راحت کو سوپ دیئے نئے انچارج کا کہنا ہے کہ تمام دکانداروں کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں اگر تجاوزات ختم نہ ہوئیں تو کارروائی ہوگی حکومت کا عوام سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا سرائی کی عوام جنوبی پنجاب صوبے کے منتظر کہا حکومت نے الگ صوبہ بنانے کا لولی پاپ دیا رہنما پیپلز پارٹی رحیمی آرخان نظیر احمد لار ایڈوکیٹ نے کہا تحریک انصاف نے صوبہ جنوبی پنجاب پر بھی یوٹرن لیا پی ٹی آئی رہنما شبیر احمد انساری بولے اسیمبلی میں اکثریت نہیں اس لئے صوبہ بنانے میں دشواری ہے جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے بیالیس کینٹانمنٹ بورٹس کی حد بندی شیڈول کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے حد بندی کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی حد بندی کا مرحلہ تین فروری سے شروع ہو کر ستائیس فروری تک مکمل ہوگا واسا بلوں کے آدائیگی نہ کرنے والوں کی خیر نہیں واسا ملتان کا ماہانہ ریکووری میں اضافے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقتامات کرنے کا پیسلا ڈائریکٹر ریکووری موسیٰ خان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کمرشل اور انڈسٹریل نادہندگان کے خلاف کاروائی ہوگی پولیو کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے صوبہ بھر میں پولیو ورکرز بھرتی کرنے کا پیسلا پنجاب کے نازلہ میں تین ہزار چھ سو تیرہ پولیو ورکرز بھرتی کرنے کے منظوری دے دی گئی پولیو ورکرز کی بھرتی کے لیے اٹھتر کروڑ روپے کے فنڈز بھی منظور راجنپور میں چھ سو بیس ڈی جی خان میں تین سو اٹھ سٹھ مظفرگڑ ایک سو سات بہاولپور ایک سو چھالیس پولیو ورکرز بھرتی کیا جائیں گے بنظیر انکم سپورٹ پر ایف بی آر کے ملازمین بھی ہاتھ صاف کرنے میں پیش پیش سکیل ایک سے سولہ تک کے تیرانوے ملازمین پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے آٹی او اور کسٹم کلیکٹوریٹ ملتان میں بھی چھانبین شروع کر دی گئی مہنگائی سے ستائے ہوئے شہریوں کے لیے بری خبر ملتان میں مرگی کا گوشت پندرہ روپے مہنگا ہو گیا نئی قیمت دو سو چالیس روپے فی کلو مقرر زندہ مرگی کا قیمت میں تین روپے کلو کا اضافہ نئی قیمت ایک سو تراسی روپے فی کلو ہو گئے جنبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گندم کی فصل پر ییلو رسٹ کا حملہ زرائی سائنس دانوں نے کاشتکاروں کو الٹ رہنے کی ہدایت دے دی کہتے ہیں ییلو رسٹ ایک چور بیماری ہے جس کے آنے کا پتا نہیں چلتا کاشتکار اس بیماری کے آنے سے پہلے سپری کرنا شروع کر دیں گلابی سونڈی کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ایڈیشن سیکریٹری زرار ٹاسک فورس پنجاب رانہ علی ارشد کی گفتگو کہتے ہیں کاشتکار جلانے کے لیے کپاس کی چھٹیاں رکھ سکتے ہیں لیکن ان پر لگے ٹینڈے فوری طلب کرنا ہوں گے محکمہ زرارت کسانوں سے یہ باقی بیج بھی لے جائے گا ٹینڈے بھی خریدے گا زرارت کی ترقی میں رکاوٹ اچھے بیج کی کمی ہے جس کے حصول سے زرارت آگے بھی جائے گی بہاولپور میں صوبائی وزیر حسنین جہانیہ گردیزی کی گفتگو کہتے ہیں بہت جلد ملک میں زرارت کی بہتری ہوگی میاوالی میں حکومت کی جانب سے دیا گیا گندم ٹارگٹ پورا کر لیا ہے جپنی ٹیریکٹر زرارت توسی ملک نواز کی گفتگو کہتے ہیں گندم کی بہتر پیداوار کے لیے جی اے پی اور پٹاش پر سبسیدی دی جا رہی ہے چند روز تک ریٹس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا خانوال کے گنجان آباد علاقوں میں سبرچ سسٹم ناکارہ، عباس نگر، جسمن نگر، کامران کالونی میں گندہ پانی سنگے بنیاد رکھی گئی پار کی جگان گندہ پانی جمع ہو گیا ادھر مشتاق کالونی ملتان میں ناکس سبرچ پر تاجر اور علاقہ مکین سراپ احتجاج عالی حکام سے مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ رحیم یار خان میں نہر نوشیرہ مائنس کے انتظامیہ نہیں گندگی کا ڈھیر بنا دیا آدھی نہر کی بھل صفائی کی مٹی وائرلیس پل پر پھینک دی گئی بھل صفائی نہ ہونے سے نہر گندے نالے میں کا منظر پیش کرنے لگی مٹی دھول سے شہری پریشان آلہ حکام سے نوزس لینے کا مطالبہ پولیس کے ناروہ رویے کے خلاف وہاڑی بار کی تیسرے روز بھی ہرتال وکلا کی قصیر تعداد نے کچہری مین گیٹ کا گہراو کر لیا سیشن جج کی طرف سے ڈسٹرک کورٹ کو کھلوانے کے لیے پولیس کو فون پولیس نے وکلا کے معاملات میں دخل دینے سے انکار کر دیا وکلا نے اہاتہ عدالت اور کچہری سے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال دیا سسرالیوں پر بیٹی کے قتل کا الزام سناوہ میں متاثرہ لواحقین علاقہ مکینوں کے ہمراہ سراپا احتجاج کہتے ہیں درخواست دیئے تیرہ دن گزر گئے پولیس کاروائی نہیں کر رہی ایسے چو تھانا سناوہ کا کہنا ہے کہ فرانزک رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا میڈیکل رپورٹ میں ابھی تک ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا جس پر کاروائی کی جائے سرکاری کورٹرز میں غیر قانونی رہائش پذیر افراد کے لئے خطرے کی گھنٹی کمیشنر جی جی خان نسیم صادق نے غیر قانونی رہائش پذیر افراد کا ریکارڈ طلب کر لیا کہتے ہیں سرکاری رہائش گاہوں میں غیر قانونی طور پر رہائش رکھنے والوں کو بے دخل کیا جائے گا کمیشنر نے بس ویگن سٹین کے لائسنس کا ریکارڈ بھی منگوا لیا خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹرز کے لائسنس کینسل کرنے کا اندیا دی جی خان میں موجود بہاری کالونی کا چھے اکڑ رگبہ واگوزار کمیشنر نسیم صادق نے واگوزار رگبے کا جائزہ لیا رگبے میں پارکز پلے گراؤنڈ اور ڈسپنسری بنانے کے لئے کام شروع کرنے کا حکم کمیشنر نے بہاری کالونی کے لئے بنائے جانے والے ڈمپنگ پوائنٹ کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا سخی سرور کے باسیوں کو ملے گا پانی شفاف چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی سردار احمد علی دریشک نے بارہ وارٹر سپلائی سکیموں کا افتتاح کر دیا آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے وارٹر سپلائی سکیمیں مکمل ہوں گی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طلبہ کو صحت مند قرآن کے حوالے سے سٹالز قائم ڈی جی فوڈ آتھارٹی اور وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی نے کیمپ کا افتتاح کیا ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کیمپ میں آئے ازادزاد طلبہ اور ملازمین میں فری آگاہی کتابچے تقسیم کیے جپری کمیشن مزفرگرد امجد شویب ترین کا آرازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ ریونیو ریکارڈ اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا سائلین کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ملتان میں آرپیو آفیس کے ایڈمن بلوک کی اپڈریڈیشن ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے سٹاف کے ہمراہ ایڈمن بلوک کی امارت کا افتتاح کر دیا آرپیو نے اپنے دفتر کے مختلف برانچوں کا دورہ کیا اور انسپیکشن کی ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان اور ڈیپیٹی کمیشنر آمر خطت کی کھلی کا چہری جامعہ مجزید مزفر آباد ملتان میں نماز جنازہ ادا کی گئی عوامی مسائل سن کر حل کے حکمات جاری کی آرپیو نے شہریوں کی شکایات پر منشیات فروشوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا دسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد کا پولیس لائن خانے وال کا دورہ مختلف شعبوں میں پولیس ملازمین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا پولیس لائن میں شجرکاری کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی کروڑ پکا میں کلین این گرین مہم جاری اسسٹن کمیشنر احمد پرازوان نے مین بازار کے اطراف سے تجاویزات ہٹوا دی دکاندانوں کو بھاری جرمانے آئیت کر کے سامان ضبط بھی کر لیا گیا کمیشنر ملتان کی اہلیہ سیدہ عریشہ خرشید کا انصداد خاتین تشدد مرکز کا دورہ خاتین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا مینجر انصداد خاتین تشدد مرکز سنہ جاوید نے سینٹر کی ورکنگ بارے بریفنگ دی انجمن تاجران ظلہ بھکر نے آٹھے کے بہران کو جڑ سے اکھار پھینکا جیپیڈی کمیشنر آصف علی فروق نے سستے آٹھے کے سٹال کا افتداخ کیا انجمن تاجران کی جانب سے آٹھا سرکاری نرخ سے بھی پچپن روپے کم میں فروق کیا جانے لگا بیس کلو بوری کی قیمت سات سو پچاس روپے مقرد کر دی گئی مسلم لیگ نون کے لیے بڑا دھچکا اسلامباد ہائی کورٹ نے لیگی ایم پی اے کاشف چودری کو جالی ڈگری پڑنا اہل قرار دے دیا اور حکم دیا کہ الیکشن کمیشن کاشف محمود چودری کو ڈی سیٹ کرے کاشف چودری بہاون لگر پی پی دو سو اکتالی سے نون لیگ کے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں ملوث پولیس افسران کو گواہی دینا مہنگا پڑ گیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتا نے ڈی ایس پی عبدالرحیم سمیت تین انسپیکٹرز کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے تمام گواہوں کو گرفتار کر کے بیس فروری کو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا لودھرہ میں بڑھتی وارداتوں کے خلاف پیٹرولنگ پولیس نے بھی کمر کرس لی وارداتوں کے بعد تین ڈاکوں سے پیٹرولنگ پولیس احمد آباد کا سامنا مقابلے میں دو ڈاکوں گرفتار ایک فرار ہو گیا پیٹرولنگ پولیس نے گرفتار ڈاکوں کو صدر پولیس کے حوالے کر دیا ٹرانسپورٹر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ محمد والا ملتان میں کاروائی دھواں چھوڑنے اضافی کر آیا غیر قانونی سلینڈر گاڑی کی فٹنس سلینڈر فٹنس اور روٹ پرمٹ چیک کیے گئے قوانین کی خلاف فرزی پر پچاس سے زائد گاڑیوں کو جرمانے اور چودہ گاڑیوں کو بند کر دیا کیا اچھ شریف میں تھانہ دھور کورٹ پولیس کی کاروائی جالی کرنسی چلانے والے گروہ کو چار افراد گرفتار کر لیے گئے بیس ہزار کے جالی نوٹ اور منشیات برامت پولیس سے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی اور بہاولپور میں خیرپور ٹامے والی کے قریب کراجی سے بہاولنگر جانے والی مسافر بس اُلٹ گئی دو مسافر زخمی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا زخمیوں کو ابتدائی طبیعہ داد دینے کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا موسیقی